دیکھئے وے کتاب پر دیکھئے سبق دوازدہم باروہ سبق دو کلیوں میں نسبت کا بیان جاننا چاہیے کہ جس قدر کلیات ہیں ہر کلی کی دوسری کلی کے ساتھ چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی وہ چار نسبتیں یہ ہیں تساوی تباین عموم و خصوص متلق عموم و خصوص منوجہ تساوی یہ ہے کہ دو کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر صادق ہو جیسے انسان و ناطق کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے ہر ہر فرد پر صادق ہے ایسی دو کلیوں کو متساویین کہتے ہیں تباین یہ ہے کہ ہر ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ ہو جیسے انسان و فرص کہ انسان فرص کے کسی فرق پر صادق نہیں اور نہ فرص انسان کی کسی فرق پر صادق ہے ایسی دو کلیوں کو متباہینین کہتے ہیں آج ہم دو کلیوں میں نسبت کے بارے میں پڑھیں گے آئیے ذرا اوزشتہ اسواق کو مختصراً دوہرا لیں تاکہ آپ کے ذہن میں اوزشتہ باتیں تازہ ہو جائیں آپ نے پڑھا تھا کہ مفہوم وہ شئے ہے جو ذہن میں آئے مثلاً میں نے کہا درخت ایک خاص صورت آپ کے ذہن میں آگئی میں نے کہا بہادری ایک معنی آپ کے ذہن میں آگیا میں نے کہا صحابت آپ سمجھ گئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے کہا تپائی میں نے کہا سفید میں نے کہا سیاہ میں نے کہا سبز میں نے کہا تندرست میں نے مثلاً کہا بیمار تو جو جو میں لفظ دیکھو بولتا جا رہا ہوں آپ اس کا معنی سمجھتے جا رہے ہیں تو یہ جو جو میں لفظ بول رہا ہوں اس کا جو معنی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس کو مفہوم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مفہوم تو یہ ان کا معنی اور مفہوم بھئی جو ذہن میں آئے پھر آپ نے پڑھا کہ یہ مفہوم دو قسم پر ہے یا یہ مفہوم کلی ہوگا یا جوزی اگر یہ کسیرین پر صادق آئے یعنی اس میں شرکت ہو سکے تو اس کو کلی کہتے ہیں یعنی کئی چیزوں پر بولا جائے مثلاً درخت ہے تو ایک طرف سامنے یہ بھی درخت ہے دوسری طرف یہ بھی درخت ہے تیسری طرف یہ بھی درخت تو درخت کیسا مفہوم ہے کلی ہے جو کسیرین پر صادق آ رہا ہے جس میں شرکت ہو رہی ہے جو کئی افراد پر بولا جا رہا ہے اسی طرح انسان ہے زید بھی انسان بکر بھی انسان خالد بھی انسان دیکھو تو انسان بھی کیا ہے کلی ہے ایسا مفہوم ہے جو کسیرین پر بولا جا رہا ہے اور کسیرین پر صادق آتا ہے اور جن چیزوں پر یہ مفہوم صادق آئے ان کو اس کلی کے افراد اور جزیات کہتے ہیں تو زید کیا ہے انسان کی ایک جزی ہے انسان کا ایک فرد ہے بکر بھی کیا ہے انسان کا ایک فرد ہے آپ بھی کیا ہے انسان کے ایک فرد ہیں تو آپ میں سے ہر ایک انسان کا ایک فرد ہے تو وہ چیزیں جن پر کلی کا مفہوم بولا جائے جن پر کلی کا مفہوم صادق آئے اس کو کیا کہتے ہیں کلی کے افراد اور کلی کے جزیات تو یہ زید عمر بکر خالد وغیرہ یہ سب کیا ہیں کلی کے افراد ہیں اور کلی کے جزیات ہیں افراد بول لیں یا جزیات بول لیں دونوں کا ایک ہی معنی ہے اور جزی وہ مفہوم ہے جو کسیرین پر صادق نہ آئے جس میں شرکت نہ ہو سکے جیسے زید دیکھو لفظ زید صرف ذات زید پر بولا جا رہا ہے کسی اور پر نہیں میں نے جیسے ہی زید کہا صرف زید کی صورت آپ کے ذہن میں آئی بکر یا خالد کی صورت نہیں آئی تو زید کیا ہے جزی ہے حتیٰ کہ زید جیسا ایک اور اس کا جڑوان بھائی بھی ہوتا اس کی شکل بال رنگ سب کچھ زید کی طرح ہوتا پھر بھی آپ اس کو زید نہ کہتے بلکہ اس کا نام کچھ اور ہوتا جیسے دو جڑوان بھائی ہو ایک کا نام کچھ اور ہوتا ہے دوسرے کا نام کچھ اور تو معلوم ہوا زید کیا ہے جزی حتیٰ کہ دوسرے انسان بلکہ اس جیسا ہو پھر بھی اس کو زید نہیں کہیں گے کچھ اور کہیں گے تو یہ ہے کلی اور جزی بھائی اس کے بعد آپ نے حقیقت اور ماہیت کے بارے میں پڑا تھا آپ نے پڑا تھا کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت وہ چیزیں ہیں جن سے مل کر وہ چیز بنیں مثلا انسان اس کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے خیوان ناطق خیوان اور ناطق یہ دو پرزے آپس میں ملیں گے یہ دو چیزیں آپس میں مل جائیں گے تو انسان ہوگا اگر یہ دو چیزیں نہ ہوئی یا ان میں سے ایک نہ ہوئی تو انسان نہیں ہو سکتا انسان کیلئے کیا ضروری یہ دو چیزیں ہیں دونوں پائی جائیں بھئی دونوں پائی جائیں تو وہ چیزیں جن سے مل کر کوئی چیز بنیں اس کو اس چیز کی حقیقت اور ماہیت کہتے ہیں اور ان کے علاوہ اور چیزیں جو کسی چیز میں پائی تو جائیں لیکن اس پر اس کے وجود کا دارومدار نہ ہو ان کو عوارس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یعنی وہ صفات ہیں جیسے دیکھو ہر انسان وہ کالا ہوگا یا گورا لیکن یہ انسان کی صفت ہے کالا گورا ہونے پر انسان کا دارومدار نہیں اسی طرح ہر انسان کسی کے بال لمبے ہوں گے کسی کے چھوٹے ہوں گے کسی کے ایک رنگ کے ہوں گے کسی کے دوسرے رنگ کے ہوں گے لیکن یہ سب صفات ہیں اس پر انسان کے وجود کا دارومدار نہیں اسی طرح ہر انسان یا عالم ہوگا یا جاہل ہوگا اسی طرح ہر انسان یا بہادر ہوگا یا بزدل ہوگا تو یہ سب صفات ہیں یہ انسان میں ان میں سے ایک آج صفت تو ضرور ہوگی لیکن ان چیزوں پر اس کے وجود کا دارومدار نہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں عوارس عوارس تو لہٰذا پھر آپ نے پڑا کہ کلی کی دو قسمیں ہیں ایک کلی ذاتی اور ایک کلی حارزی کلی ذاتی آپ نے پڑا وہ کلی ہے جو اپنے جزیات یا یوں کہلو اپنے افراد وہ کلی ہے جو اپنے جزیات یا افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اس کو کلی ذاتی کہتے ہیں جیسے انسان انسان اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہے ذیت وہ بھی انسان ہے بکر وہ بھی انسان ہے انسان کہلو یا حیوانِ ناطق کہلو ایک ہی بات ہے تو انسان کیا ہے اپنے جزیات کی پوری حقیقت ہے لہٰذا اس کو کیا کہیں گے کلے ذاتی کہیں گے یا حقیقت کا جز ہو مثلا حیوان یہ انسان کے لئے کلے ذاتی ہے کیونکہ ہر انسان کیا ہے حیوانِ ناطق تو حیوان آگیا یا نہیں اس کے اندر تو حیوان انسان کے لئے پوری حقیقت تو نہیں لیکن حقیقت کا جز اسی طرح صرف ناتق یہ بھی انسان کی حقیقت کا جز ہے تو چاہے حقیقت کا جز ہو چاہے پوری حقیقت ہو اس کو کیا کہتے ہیں کلی ذاتی اور جبکہ اس کے مقابلے میں کلی عارضی ہے کلی عارضی وہ ہے جو اپنے جزیات اور افراد کی نہ پوری حقیقت ہو اور نہ حقیقت کا جز ہو جیسے مثلا زاہک بھئی زہد کا معنی ہنسنا ہر انسان میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے ہنسنے کی تو ہر انسان زاہک ہے کیا ہے زاہک زاہک کا یہ معنی نہیں کہ ہنسنا ضروری ہے ہنسے گا تو پھر زاہک ہے نہیں اس میں چاہے وہ ہنسے چاہے نہ ہنسے لیکن اس میں صلاحیت ہے یا نہیں ہنسنے کی جب صلاحیت ہے تو بس اس کو کیا کہیں گے یہ زاہک ہے کیونکہ اس میں ہنسنے کی صلاحیت تو ہر انسان زاہک ہے لیکن کیا اس زاہک ہونے پر انسان کے وجود کا دار و مدار ہے نہیں انسان کی وجود کا دار و مدار تو کس پر ہے حیوان ناطق پر ہے ظاہق پر نہیں تو یہ لہذا یہ ظاہق اس کو کیا کہیں گے کل عرضی کہیں گے اس کے بعد آپ نے ذاتی اور عرضی کی قسمیں پڑی یعنی کلیات خمسہ نام سے پتا چل رہا ہے کلیات خمسہ کتنی کلیات پانچ کلیات تو ذاتی کی تین قسمیں ہیں اور عرضی کی دو قسمیں کل پانچ قسمیں ہوئیں کلی ذاتی کی تین قسمیں کون سی جنس نو اور فصل آپ نے پڑھا تھا جنس وہ کلی ذاتی ہے دیکھو شروع سے بتا دیا کلی ذاتی ہے جب کہہ دیا کلی ذاتی ہے معلوم ہوئے اس پر اس کے وجود کا دار و مدار ہے تو جنس وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے جزیات پر یا ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں جیسے حیوان حیوان کس پر بولا جاتا ہے انسان پر بھی گدے پر بھی گھوڑے پر بھی بیل پر بھی اور سب کی حقیقتیں کیا ہیں جو الگ الگ ہیں اور اگر ایسی کلی ذاتی ہو جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہی ہو اس کو نار کہتے ہیں جیسے انسان انسان جتنے بھی ہیں سب کی حقیقت ایک ہی ہے تو اس کو کیا کہیں گے نار کہیں گے یا جیسے گھوڑا گھوڑا جتنے بھی گھوڑے ہیں سب کی حقیقت ایک ہی ہے تو گھوڑا بھی نار ہے اسی طرح گدہ اس کے بعد فصل فصل آپ نے پڑھا وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہو اور دوسری حقیقتوں سے آ کر اس حقیقت کو جدا کر دے تو اس کو فصل کہتے ہیں تو فصل نام سے پتہ چر رہا ہے فصل کا معنی جدا کرنا الگ کرنا تو وہ چیز جو دوسری چیزوں سے ایک چیز کو جدا کر دے اس کو کیا کہتے ہیں فصل کہتے ہیں تو لہٰذا فصل کی کیا تعریف کی وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہی ہو اور دوسری حقیقتوں سے اس حقیقت کو جدا جیسے ناتق ناتق کیا کرتا ہے دوسرے حیوانات سے انسان کو جب آپ نے کہا حیوان تو اس میں انسان کے ساتھ ساتھ گھوڑا گدہ بیل وغیرہ سب آ گئے لیکن جب آپ نے صرف ناتق کہا تو اس ناتق نے باقی حیوانات سے انسان کو خلق کر دیا جدا کر دیا تو اس کو فصل کہیں گے اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا کلی عرضی کی دو قسمیں ہیں ایک خاصہ اور ایک عرضے ہاں خاصہ خاصہ کی بیعین ہی وہی تعریف ہے جو نو کی تھی کس کی تھی نو کی کیا تعریف تھی وہ کلی ذاتی ہے جیسے جزیات پر بولی جائے دن کی حقیقت ایک ہو خاصہ کی بلکل یہی تعریف ہے لیکن خاصہ کی شروع میں کلی عرضی کہنا ہے کلی ذاتی نہیں کہنا تو خاصہ وہ کلی عرضی ہے جو ایسے جزیات ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہو جیسے ذاہک دیکھو ذہک یہ انسان کا خاصہ ہے اللہ نے انسان ہنسنے کی صلاحیت دی ہے جب بھی وہ کوئی عجیب چیز دیکھتا ہے اس کو تعجب لاحق ہوتا ہے اور وہ ہنس پڑتا ہے اور یہ اور حیوانات میں نہیں اور یہ ذہک ہنسنے پر کیا انسان کا دار و مدار ہے نہیں تو یہ کلی عرضی ہوئی اور نیس اور حیوانات میں یہ پایا جاتا ہے نہیں تو یہ کیا ہویا خاصہ ایک ہی حقیقت یعنی انسان کے ساتھ یہ خاص ہے اور اگر ایسی کلی ذاتی ہو جو مختلف قسم کی حقیقتوں کے افراد میں پائی جائے تو اس کو عرض عام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عرض عام دیکھا عام ہے اور چیزوں میں بھی پائی جارے ہیں نام سے ہی پتا چل رہا ہے جیسے ماشی ماشی کا کیا معنی چلنے والا اپنے پاؤنس پر چلنے والا تو ماشی وہ انسان بھی ہے گھوڑا بھی ہے گدہ بھی ہے گائے بیل بکری سب ہیں اور یہ کسی کی حقیقت میں داخل نہیں تو یہ ایسی کلی عرضی ہے جو ایسی جزیات اور افراد پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں مختلف ہیں تو یہ اس کو کیا کہیں گے عرض عام کہیں گے اس کے بعد ہم نے ماہوا کے بارے میں پڑا تھا ماہوا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ ماہوا یہ مناطقہ کی اسطلعہ ہے کہ وہ ماہوا کے ذریعے حقیقت کا سوال کرتے ہیں اور ایو شیئن کے ذریعے فصل کا سوال کرتے ہیں اسطلعہ اسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا اسطلعہ کہتے ہیں کہ کسی علم خاص علم والوں کا کسی ایک لفظ کو خاص معنی کے ساتھ جوڑ دینا مثلا اسم اسم کا ویسے معنی تو ہے نام اسم کا کیا معنی ہے نام اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں لوگ ایک اسے پوچھتے ہیں آپ کا کیا اسم ہے آپ کا کیا نام ہے اس مختلف جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن علم نحو والوں نے اس لفظ کو خاص کر دیا اس کی بڑی لمبی تعریف انہوں نے کی کہ اسم وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا نہ ہو تو دیکھو اتنی لمبی تعریف کی انہوں نے اسم کی اب عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں لیکن نہ رکے اندر جب بھی اسم بولیں وہ تعریف جو کی وہ مراد ہوتا ہے تو یہ ان کی اسطلعہ ہے اسی طرح میں نے اور مثال ذکر کی تی تصور آپ اردو میں بھی بولتے ہیں ذرا کہ آپ تصور کریں تصور کا معنی ہے سوچنا فکر کرنا ذہن میں کوئی چیز لانا خیال کرنا یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے تصور لیکن تصور علم منطق میں کسے کہتے ہیں آپ نے پہلے سبق کے اندر تعریف پڑی تھی کہ تصور کسے کہتے ہیں جس میں ایک شئے کے لیے دوسری شئے کا ثبوت یا نفی نہ ہو یعنی تصدیق نہ ہو وہاں آپ نے لمبی تعریف پڑی تھی سور سمجھ میں آگئی تو یہ علم منطق والوں کی استعلاح ہے تصدیق تصدیق اردو میں مانا ہوتا ہے کیا مانا ہوتا ہے تصدیق کا مان لینا اقرار کر لینا لیکن منطق میں کسے کہتے ہیں تصدیق کہ جس میں بات پوری ہو یہ ایک شئے کے لیے دوسری شئے کا ثبوت ہو یا ایک شئے یا فن والے کسی لفظ کو ایک معنی کے ساتھ جوڑ دیں تو یہاں بھی علم منطق والوں کی استعلاح ہے یعنی ان کے نزدیک ما ہوتا کے ذری جب بھی سوال کیا جائے گا تو حقیقت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اگر فصل کے بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں علم منطق میں تو ایو شئیئین کے ذری سوال کریں گے عام عربی میں یہ نہیں ہے لیکن علم منطق کی استعلاح ہے ان میں جب حقیقت کے بارے میں پوچھنا ہو تو کس سے سوال کریں گے ما ہوا سے اور اگر آپ نے فصل کے بارے میں پوچھنا ہے تو کس سے سوال کریں گے ایو شئیئین کے ذری سوال کریں گے یہاں تک بات سمجھ میں حیوان جنس کسے کہتے ہیں جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ تو حیوان کے اندر انسان گھوڑا گدہ وغیرہ اور ان سب کی حقیقتیں الگ ہیں تو انسان کے جنس کیا ہے حیوان 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 ناتق یہ تو اس کی پوری حقیقت ہے یہ تو نوع بن گئی تو یہ کیا ہے انسان کے لئے حیوان کیا ہے جنس اور پھر اس حیوان کے اوپر میں نے بتلایا تھا جنس کیا ہے جسم نامی جسم نامی سے اوپر جنس کیا ہے جسم مطلق یا صرف جسم کہہ لو اور جسم مطلق سے اوپر جنس کیا ہے جوہر بھئی جوہر جوہر اس میں وہ سب چیزیں آ گئی جن کا وجود ہے جن کا وجود ہے پھر یہ جوہر دو قسم پر ہے کچھ جن کا جسم ہوگا کچھ وہ چیزیں جن کا جسم نہیں کچھ چیزیں جن کا جسم ہے جیسے یہ سب جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان سب کا کیا ہے جس درخت ہیں پتھر ہیں پہاڑ ہیں انسان ہیں جانور ہیں یہ سب ان کا جسم آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جسم والے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جن کا وجود تو ہے لیکن ان کا جسم نہیں ہے جیسے ہوا ہوا کیا ہے موجود ہے آپ محسوس بھی کرتے ہیں لیکن ہوا کا جسم نہیں ہے جسم کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا جسم وہ چیز جس کی لمبائی جوڑائی اور گہرائی ہو وہ چیز جس کی لمبائی چوڑائی اور گہرائی ہو دیکھو یہ میز آپ کے سامنے پڑی ہے اس کی کچھ لمبائی ہے کچھ چوڑائی ہے اور کچھ گہرائی کہ لیں یا انچائی کہ لیں بھئی ایک ہی چیز ہے تو یہ اسی طرح یہ تکیہ ہے اس کی بھی کچھ گہرائی لمبائی اور چوڑائی ہے سوفا ہے اور یہ پنکھا ہے ہر ہر چیز کی بھئی تو ان سب کی کیا ہے کچھ لمبائی گہرائی اور چوڑائی اس کو جسم کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جسم کہتے ہیں تو جوہر جو ہے یہ دو قسم کا ہوا ایک وہ جوہر وہ چیزیں جن کا جسم ہے کچھ وہ چیزیں جن کا جسم نہیں یہ جو آپ پتھر وغیرہ چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کا جسم ہے کیونکہ ان کی لمبائی ہے کچھ نہ کچھ چوڑائی ہے اور کچھ نہ کچھ گہرائی ہے اور کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا وجود تو ہے لیکن جسم نہیں جیسے ہوا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ کی ذات کے لیے جسم نہیں ہے بھئی کیونکہ جس چیز کے لیے جسم ہوگا وہ قدیم نہیں ہو سکتی وہ حادث ہوگی اور اللہ کی ذات اور صفات قدیم ہیں قدیم وہ اردو والا نہیں اردو میں تو قدیم کا معنی ہے پرانا نہیں نہیں قدیم یہ استلاحی لفظ ہے قدیم کا معنی ہے وہ چیز جس پر کبھی بھی عدم نہ آیا ہو یعنی کبھی بھی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ جس میں اس چیز کا وجود نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں کبھی کوئی ایسا زمانہ نہیں جس میں اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کا وجود نہ ہو تو اللہ ہمیشہ سے ہیں اسی طرح اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں یعنی اللہ ہمیشہ سے سمیع ہیں سننے والے ہیں اللہ ہمیشہ سے بصیر ہیں دیکھنے والے ہیں اللہ ہمیشہ سے کلام کرنے والے ہیں تو جب سے اللہ کی ذات ہے اللہ کی تمام صفات بھی ہیں بھئی تو اللہ کی ذات بھی قدیم اور اللہ کی ایک صفات بھی قدیم جبکہ اللہ کے علاوہ اور جتنی چیزیں ہیں وہ حادث ہیں چاہے وہ آسمان ہو چاہے عرش ہو چاہے کرسی ہو چاہے انسان جنات فرشتے جنت جہنم سب چیزیں کیا ہیں حادث حادث کا معنی ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ان چیزوں کا وجود نہیں تھا بھئی یہ حرش ایک زمانہ تھا اس کا وجود نہیں تھا یہ کرسی ایک زمانہ تھا کہ اس کا وجود نہیں تھا اسی طرح آسمان جنت جہنم انسان حیوان ایک زمانہ تھا ان چیزوں کا وجود نہیں تو یہ جتنی مخلوقات ہیں ساری کیا ہیں حادث ہیں پھر ان کو اللہ نے پیدا فرمایا بھئی تو قدیم صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات باقی سب چیزیں کیا ہیں حادث ہیں بات چلی تھی اس سے کہ اللہ کے لئے جسم نہیں اس لئے کیونکہ اللہ کے لئے اگر آپ جسم مانیں گے تو اللہ کی ذات کا حادث ہونا لازم آئے گا کیونکہ جو چیز جسم والی ہوتی ہے جو چیز جسم وہ مرقب ہوتی ہے اور جو چیز مرقب ہوتی ہے وہ محتاج ہوتی ہے اور جو محتاج ہو وہ اللہ یعنی رب نہیں ہو سکتا بھئی تو لہٰذا اللہ کی ذات کے لئے جسم نہیں ہے بھئی جسم نہیں ہے ورنہ اگر جسم کو مانا جائیں تو اللہ کی ذات کا حادث ہونا لازم آتا ہے اور اللہ کی ذات حادث ہے یا قدیم ہے اللہ کی ذات قدیم ہے لہٰذا اللہ کے لئے جسم نہیں ہے بھئی تو اللہ کی ذات قدیم اور اللہ کی صفات بھی قدیم اچھا بات میں کر رہا تھا جوہر جوہر میں دو طرح کی چیزیں ہیں کچھ وہ ہیں جن کا جسم ہے کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا وجود تو ہے لیکن جسم نہیں جیسے ہوا ہے اور جیسے اللہ کی ذات ہے بھئی تو جب ہم نے کہا جوہر اس میں سب چیزیں آ گئیں چاہے ان کا جسم ہو چاہے جسم نہ ہو تو گویا جوہر کے افراد دو طرح کے ہوئے کچھ چیزیں جوہر میں وہ ہیں جن کا جسم ہے اور کچھ وہ ہے جن کا جسم نہیں پھر جسم میں ہم آ گئے یہ جو جسم ہے اس کے اندر پھر دو طرح کی چیزیں ہیں کچھ کچھ کے لیے جسم نامی ہے وہ بڑھتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے درخت ہیں حیوانات ہیں ان کے بچے شروع میں چھوٹے ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ بڑے ہو جاتے ہیں اسی طرح درخت ہے بیج سے اگتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ جسم نامی ہیں تو جسم دو طرح کے ہوئے کچھ جسم نامی ہیں کچھ غیر نامی ہیں جیسے پتھر وغیرہ یہ غیر نامی ہیں یہ جتنے ہیں اتنی رہتے ہیں یہ بڑھتے نہیں تو جسم کتنی قسم کے ہو گئے دو کچھ نامی اور کچھ غیر نامی اچھا پھر جسم نامی جو ہیں جسم نامی وہ دو قسم کے ہو گئے کچھ خیوان ہیں اور کچھ غیر حیوان خیوان کون اس میں انسان گھوڑا گدا وغیرہ سب حیوانات آ گئے اور کچھ غیر حیوان ہیں اس میں درخت آگئے پھر خیوان کی آگے تقسیم ہے خیوان کے اندر کوئی خیوان ناتق ہے کوئی ساحل ہے کوئی ناتق ہے کوئی ذو خوار ہے کوئی ذو رغا ہے بھئی تو خیوان کیا ہے جنس کس کو کہتے ہیں توجہ ہے ایسی کلی جس کے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ تو خیوان میں جو جو چیزیں ہیں ان کی حقیقت ایک ہے الگ الگ ہے الگ الگ ہے تو یہ خیوان جنس ہوئی اس خیوان سے اوپر کونسی جنس ہے جسم نامی جسم نامی اور پھر جسم نامی سے اوپر کونسی جنس ہے جسم مطلق یا صرف جسم کہہ لو یا جسم مطلق مطلق کا میں نے بتلایا تھا آزاد یعنی جس میں کسی قسم کی کوئی قید نہ ہو دیکھو جسم نامی اس کے اندر نامی کی قید موجود ہے ہر جسم کو جسم نامی نہیں کہہ سکتے بلکہ صرف اسی جسم کو جسم نامی کہیں گے جسم بڑھنے کی صلاحی کیونکہ اس میں نامی کی قید موجود ہے اور جبکہ جسم مطلق وہ مطلق ہے اس میں کسی قسم کی قید نہیں اس میں ہر طرح کے جسم آگئے چاہے نامی ہو چاہے نامی نہ ہو تو اس کو جسم مطلق بھی کہہ دیتے ہیں اور صرف جسم بھی کہہ دیتے ہیں چاہے جسم کہہ دو چاہے جسمیں مطلق کہہ دو ایک ہی بات ہے اور پھر اس جسم سے اوپر جنس کونسی ہے جوہر ہے توجہ ہے سب کی بھئی پھر بتلاو ترتیب مجھے بھئی انسان کے لئے جنس کیا سب سے قریب حیوان بھئی حیوان اس حیوان سے اوپر جنس کیا جسم نامی جسم نامی سے اوپر جنس جسمیں مطلق اور جسمیں مطلق سے اوپر جنس جوہر جوہر میں تمام کائنات کی چیزیں آگئیں جن کا وجود ہو بھئی اچھا اب یہ تو ہم جا رہے تھے نیچے سے اوپر کی طرف اب ذرا اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں جوہر جوہر میں کونسی چیزیں آئیں سب کیا کیا ہیں جن کا وجود ہے لیکن وہ دو طرح کی ہیں جوہر میں دو چیزیں آگئیں ایک جسم والی ایک بغیر غیر جسم والی اچھا پھر جسم پہ آجاؤ نیچے اب جسم کے اندر کیا کیا آئیں دو طرح کی چیزیں کون کونسی جسم کے اندر دو طرح کی چیزیں آگئیں کونسی کچھ نامی ہیں کچھ غیرے نامی ہیں اچھا پھر نامی کے اندر دو طرح کی چیزیں آگئیں کون کونسی کچھ حیوان ہیں کچھ غیرے حیوان ہیں سورت سمجھ میں آگئے پھر اوپر سے چلتے ہیں دوبارہ بتائیں جوہر اس میں کیا کیا آئے دو طرح کی چیزیں کون کون سی کچھ جسم والی کچھ غیرے جسم والی پھر اس جسم میں آگئے ہم نیچے اب جسم میں کتنی طرح کی چیزیں کون کون سی کچھ نامی ہیں کچھ غیرے نامی ہیں اچھا پھر جس میں نامی کے اندر دو طرح کی چیزیں آگئیں کون کون سی کچھ حیوان ہیں کچھ غیرے حیوان ہیں تو لہٰذا ماہ ہوا کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت کا سوال کیا جاتا ہے اور ایو شیئن کے ذریعے کسی چیز کے فصل کا سوال کیا جاتا ہے فصل کا تو جب یاد رکھئے آپ نے پڑھا تھا ماہ ہوا کے ذریعے اگر ایک چیز کا سوال کیا جائے الانسان ماہ ہوا انسان کیا چیز ہے تو جواب میں اس کی پوری حقیقت ذکر کرتے ہیں اور انسان کے پوری حقیقت کیا حیوان ناطق تو آپ جواب میں کہیں گے الانسان حیوان ناطق یا اردو میں کہہ لیں انسان حیوان ناطق ہے اسی طرح اگر میں پوچھوں الفرس ماہ ہوا فرس کیا چیز ہے گھوڑا کیا چیز ہے آپ جواب میں کیا کہیں گے حیوان ساحل ساد علی خالان ساحل ہنہنانے والا گھوڑے کی وہ جو آواز ہے ہنہنانا حیوان ساحل اسی طرح اگر میں پوچھوں کہ الغنم ماہ ہوا غنم کیا چیز ہے بھڑ بکری کو کہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے حیوان زخوا اور اگر میں پوچھوں البقر ماہ ہوا گھر بیل کیا چیز ہے آپ کیا کہیں گے حیوان زخوا تو دیکھو جب بھی ایک چیز کے بارے میں ماہ ہوا کے ذریعے سوال کیا جائے تو آپ جواب میں اس چیز کی پوری حقیقت ذکر کرتے ہیں اور اگر کئی چیزوں کا سوال کیا جائے تو جواب میں وہ سارے مشترکہ اجزاء ذکر کرنے ہیں جو ان دونوں میں مشترک ہیں جواب میں وہ سارے اجزاء ذکر کرنے ہیں جو ان دونوں میں مشترک ہیں مثلا میں نے آپ سے پوچھا الانسان والفرس ماہ ہما انسان والفرس کیا چیز ہیں آپ کیا کہیں گے حیوان حیوان کس کو کہتے ہیں جس میں نامی ہو جسم ہو نامی ہو حساس ہو اور متحرک بیل ارادہ ہو تو گویا انسان اور گھوڑے میں یہ چار پورزے مشترک ہیں دونوں کا جسم ہے جسم بھی نامی ہے اور دونوں حساس ہیں چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اور دونوں متحرک بیل ارادہ اور ان چاروں اجزاء کا ایک ہی نام ہم نے رکھا ہوا ہے اور وہ کیا حیوان بھئی حیوان کی لہٰذا جب بھی ماہ ہوا کے ذریعے دو یا زیادہ چیزوں کو لے کر سوال کریں تو جو جو چیزیں جو جو اجزاء مشترک ہیں ان سب کو ذکر کریں گے اس کو تمام مشترک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تمام مشترک کہتے ہیں اب اگر میں آپ سے پوچھوں الانسان والفرس والشجر ماہم یہ کیا ہے انسان بھوڑا اور درخت یہ کیا ہے ان کی حقیقت کیا ہے جس میں نامی ہے ہاں شابت جس میں نامی ہے کیا ہے جس میں نامی ہے گھوڑا بھی جس میں نامی ہے انسان بھی جس میں نامی ہے تو یہ ان کا تمام مشترک طریقہ سمجھ میں آگیا کہ ماہ ہوا کے ذریعے اگر ایک چیز کا سوال کریں تو جواب میں پوری حقیقت اور اگر دو یا زیادہ چیزوں کو لے کر سوال کریں تو جتنے اجزاء دونوں میں مشترک ہیں ان ساروں کو ذکر کرنا ہے مثلا میں نے پوچھا الانسان والفرس ماہم انسان اور فرس کیا چیز ہیں اگر کوئی ساتھی آپ میں سے کہہ دے جس میں نامی تو بات صحیح نہیں کیونکہ صرف جس میں نامی نہیں مشترک دونوں حساس بھی ہیں دونوں متحرک بھی ارادہ بھی ہیں تو پورا ذکر کرنا ہے جو جو چیزیں ہیں اور وہ سب ہم نے خیوان کہا تو اس میں سب چیزیں آگئیں تو جب دو یا زیادہ چیزوں کو لے کر ماہ ہوا سے سوال کیا جائے تو جواب میں تمام مشترک ذکر کریں گے یعنی جو جو اجزاء مشترک ہیں اسی طرح ایو شہین انس کے لئے فصل کا سوال کیا جاتا ہے کس کا فصل کا مثلا میں نے پوچھا الانسان ایو حیوان ان ہوا الانسان توجہ ہے سب اکی طرف الانسان ایو حیوان ان ہوا انسان کون سا حیوان ہے حیوان انہیو صرف فصل ذکر کرو حیوان ناتق یہ تو آپ پوری نوع ذکر کر رہے ہیں آپ جواب میں کیا ذکر کر رہے ہیں حیوان ناتق بھئی حیوان تو میں نے سوال میں ذکر کر دیا اس کو ذکر کرنے کی کیا ذکر ہے میں یہی تو پوچھ رہا ہوں الانسان ایو حیوان ان ہوا کون سا حیوان ہے تو صرف فصل ذکر کریں ناتق میں آپ سے پوچھتا ہوں الفرس ایو حیوان ان ہوا صاحل جی میں پوچھتا ہوں الحمار ایو حیوان ان ہوا گدہ کون سا حیوان ہے ناتق 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 نون الف ہا اور کاف دو نقطوں والا الحمار ایو حیوان ان ہوا ناتق ناتق کیا ہے ناتق اچھا الغانم ایو حیوان ان ہوا زورغا شابش الباقر ایو حیوان ان ہوا زورغا شابش تو ایو شہین کے دیے جب سوال کیا جائے تو جواب میں فصل ذکر کرتے ہیں ایسی چیز جو دوسری چیزوں سے اس کو جدہ کر دے پھر آپ نے آگے جنس اور فصل کی قسمیں پڑی آپ نے پڑا کہ جنس بھی دو قسم پر اور فصل بھی دو جنس بھی یا قریب ہوگی یا بعی اور اسی طرح فصل بھی یا قریب ہوگی یا بعی جنسے قریب آپ نے پڑا تھا اس کی تاریخ کتاب میں انہوں نے کی کہ کسی ماہیت کی وہ جنس ہے کہ اس کے جزیات یعنی اس کے افراد میں سے جن دو جزی یعنی جن دو افراد یا زیادہ سے سوال کیا جائے تو جواب میں وہی جنس واقع ہو جیسے خیوان انسان کی جنسے قریب ہے کہ خیوان کے افراد میں سے جن دو یا زیادہ سے سوال کریں جواب میں خیوان ہی ہوگا یہ آخری سبق تھا یہ پھر سمجھ لو اچھی طرح بھئی آپ نے پڑا جنس دو قسم پر ہے ایک جنسے قریب ایک جنسے بعید بھئی یاد رکھئے ادھر دیکھئے بھئی جنسے قریب وہ ہے جنس کسے کہتے ہیں وہ کلی ساتھی جو ایسے جزیات یا افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت الگ الگ ہو تو اس کو جنس کہتے ہیں تو اگر مثلا یہ ادھر دیکھیں یہ ایک جنس ہے اس کے تحت پانچ چیزیں ہیں کتنی چیزیں ہیں پانچ پانچ اگر ان میں سے کوئی سے جو جو افراد بھی پکڑ کر میں سوال کروں دو یا دو سے زیادہ جواب میں ہمیشہ یہی جنس آئے تو اس کو کہیں گے جنسے قریب اور اگر جواب میں کبھی یہ جنس آئے کبھی کوئی اور جنس آئے تو معلوم ہو یہ جنسے قریب نہیں ہیں بلکہ جنسے وعید ہے مثلا دیکھئے یہ جو حیوان ہے حیوان یہ انسان کے لیے جنسے قریب ہے کیا ہے حیوان میں کون کو نہ ہے انسان بھی ہے گھوڑا بھی ہے گدہ بھی ہے گائے بیل بکری وغیرہ سارے حیوانات آگئے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں الانسان والفرس ماہما انسان اور فرس کیا چیز ہیں یہ کہا جواب میں حیوان آیا یہ جنس ہے یہ کیا ہے جنس اچھا میں کوئی دو اور سوالے کر سوال الفرس والبقر ماہما گھوڑا اور گائے کیا چیز ہیں یہ بھی حیوان آیا اچھا میں کوئی اور دو لے کر سوال کرتا ہوں الغنم والانسان ماہما بھیڑ بکری اور انسان کیا چیز ہیں حیوان دیکھا خیوان کے نیچے جتنی چیزیں ہیں آپ جن دو کو یا چاہے دو سے زیادہ لے کر سوال کریں مثلا میں دو سے زیادہ لے کر سوال کرتا ہوں الانسان والبقر والغنم ماہم انسان گائے بیل اور بکری کیا چیز ہیں حیوان تو چاہے دو یا دو سے زیادہ جن دو یا دو سے زیادہ کو لے کر سوال کریں جواب میں ہمیشہ حیوان آ رہا ہے معلوم ہوا یہ حیوان انسان کے لیے جنسے قریب ان سب کے لیے کیا ہے جنسے ان سب کے لیے جنسے قریب ہے اور اگر جواب میں کبھی وہ آئے کبھی نہ آئے تو معلوم ہوا وہ جنسے بعید ہے مثلا حیوان سے اوپر کیا ہے جس میں نامی اب مثلا میں انسان کے لیے آپ سے پوچھتا ہوں الانسان والشجر ماہم توجہ نہیں ہے سبق کی طرف الانسان والشجر ماہم انسان اور درخت کیا چیز ہیں جس میں نامی سورہ سمجھ الانسان والشجر ماہم دیکھا جس میں نامی کے اندر سارے خیوانات بھی آ رہے ہیں اور سارے درخت بھی آ رہے ہیں اور اب میں دو دو یا زیادہ کو لے کر سوال کر رہا ہوں اگر ہر سوال کی جواب میں جس میں نامی ہی آئے تو سمجھ جائیں یہ کہہ جنسے قریب ورنہ یہ کہہ جنسے بائید اب آپ جواب دے دے جائیے الانسان والشجر ماہم جس میں نامی اچھا اشجر والفرس والبقر ماہم جس میں نامی اشجر والغنم والانسان ماہم جس میں نامی اچھا ابھی تک جس میں نامی جواب میں چل رہا ہے اب میں پوچھتا ہوں الفرس والانسان ماہم آپ دیکھا ہیوان جواب بدل گیا انسان بھی کیا ہے جس میں نامی فرس بھی کیا ہے جس میں نامی تو اسی کے دو افراد کو میں نے لے کر سوال کیا لیکن جواب بدل گیا معلوم ہوا جس میں نامی یہ جنسے قریب نہیں ہیں بلکہ یہ جنسے بائید ہے تو معلوم ہوا انسان وغیرہ حیوانات سب کے لیے یہ حیوان جنسے قریب ہے اور جس میں نامی جنسے بائید ہے اور جس میں مطلق وہ بھی جنسے بائید ہے اور جوہر وہ بھی کیا ہے جنسے بائید ہے سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی جنسے قریب اور جنسے بائید جنسے قریب کسے کہتے ہیں کہ اس ماہیت کے کوئی سے دو یا زیادہ افراد کو لے کر سوال کریں اور جواب میں ہمیشہ وہی ماہیت آئے تو وہ کیا ہے جنسے بائید اور اگر جواب میں کبھی ایک وہ ماہیت آئے کبھی جواب میں دوسری ماہیت آئے تو وہ کیا ہے جن سے بائید ہے اسی طرح فصل بھی دو قسم پر ہے آپ نے پڑھا ایک فصل قریب ہے ایک فصل بائید فصل بھی دو قسم پر ہے ایک فصل توجہ ہے سبق کی طرف فصل بھی دو قسم پر ہے ایک فصل قریب اور ایک فصل بائید ان کی تعریفی آسان ہے فصل کا کیا معنی ہے جدا کرنا فصل کیا کرتی ہے ایک ماہیت کو دوسری ماہیتوں سے جدا کر دیتی ہے تو اس کو فصل کرتے ہیں اب یاد رکھو ادھر دیکھو فصل قریب وہ ہے جو جدا کرے کس سے جدا کرے جن سے قریب میں جو چیزیں ساتھ تھیں ان سے جدا کرے فصل قریب کسے کہتے ہیں جن سے قریب میں جو چیزیں ساتھ شریک تھیں ان سے کیا کرے جدا کرے تو وہ فصل قریب اور اگر جن سے بعید والوں سے جدا کرے تو وہ کیا ہے فصل قریب بات سمجھ میں آگئے پھر سنو فصل قریب کسے کہتے ہیں جو جن سے قریب والوں سے جدا کرے آسان تاریخ فصل قریب کسے کہتے ہیں جو جن سے قریب والوں سے جدا کرے اور فصل بعید کسے کہتے ہیں جو جن سے بعید والوں سے جدا کرے سورہ سمجھ میں آگئی اب دیکھئے مسئلہ میں نے آپ سے پوچھا انسان کونسا حیوان ہے دیکھا ناتق اس ناتق نے انسان جو کہ حیوان ہے حیوان کے باقی افراد سے انسان کو کیا کر دیا الگ کر دیا جدا کر دیا کس میں سے جدا کیا حیوان میں سے اور حیوان انسان کیلئے کیا ہے جن سے قریب جن سے قریب تو لہذا ناتق یہ انسان کیلئے کیا ہوا تو یہ ناتق انسان کیلئے کیا ہے فصل ہے جدا کر رہا ہے اور کونسا فصل ہے فصل قریب کیونکہ یہ جن سے قریب یعنی حیوان والوں سے جدا کر رہا ہے انسان کو گائے بیل بکری وغیرہ سے سورہ سمجھ میں آگئے اور اگر میں آپ سے پوچھوں الانسان ایو جسم نامن ہوا انسان کونسا جسم نامی ہے انسان کونسا جسم نامی ہے جسم نامی کی میں نے تقسیم آپ کو بتلائی تھی جسم نامی کے نیچے دو قسم کی چیزیں ہیں کچھ کیا ہیں حیوان ہے کچھ کیا ہیں غیر حیوان لہذا میں نے آپ سے پوچھا الانسان ایو جسم نامن ہوا انسان کونسا جسم نامی ہے آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں حیوان کیا کہہ سکتے ہیں حیوان کس سے جدا کیا غیر حیوان سے کس سے جدا کیا غیر حیوان سے سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ فصل ہے حیوان انسان کے لئے کیا بن گئی ہے تو جنس لیکن فصل بھی بن گئی فصل کا کیا معنی ہوتا ہے جدا کرنا یہ جدا کر رہی ہے کہ نہیں جسم نامی ادھر دیکھو جسم نامی کے اندر سارے حیوانات بھی تھے اور درخت بھی تھے کیا تھے درخت بھی تھے اور حیوانات بھی تھے یعنی یوں کو جسم نامی میں حیوان بھی تھے اور غیر حیوان یعنی درخت بھی تھے تو جب میں نے کہا انسان ہوں ایو جسم نامی انسان کون سا جس میں نامی ہے تو میں فصل پوچھ رہا ہوں ایو شین سے سوال کر رہا ہوں تو کوئی ایسی فصل ذکر کر دو کہ یہ کچھ چیزوں سے چاہے جدہ ہو جائے چاہے ساری چیزوں سے جدہ ہو جائے کس چیزوں سے جدہ ہو جائے مثلا آپ نے کہہ دیئے میں نے پوچھا لئے انسان کون سا جس میں نامی ہے آپ نے کہہ دیئے خیوان ہے تو کس سے جدہ ہوا غیر خیوان کچھ چیزوں سے کیا ہوا جدہ ہوا کی نہیں ہوا یہ خیوان کیلئے فصل بن گیا کیا بن گیا فصل بن گیا کچھ چیزوں سے اس کو جدا کر رہا ہے اور آپ جواب میں ناتق بھی کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں ناتق بھی کس سے جدا کرے گا وہ ساری چیزوں سے اس نے جدا کر دیا جس میں نامی کے نیچے کیا کیا تھا خیوان اور غیرے خیوان اور پھر خیوان کے نیچے کوئی ناتق تھا کوئی ناہق تھا کوئی سوہل تھا کوئی کچھ مختلف چیزیں تھیں تو انسان کو ان سب سے کیا کر دیا ناتق نے جدہ کر دیا دوبارہ مثال سنو میں نے ذکر کی تھی مثال بھئی دیکھو ایک ہے پاکستان پھر پاکستان میں چار صوبے ہیں مثلا پھر ان چار صوبے کے اندر کئی کئی زیلے ہیں پھر ہر زیلے کے اندر کئی شہر گاؤں وغیرہ ہیں سورہ سمجھ میں آ رہی ہے پھر شہر کے اندر مختلف علاقے ہیں پھر مختلف علاقوں کے اندر محلے اور گلیاں ہیں مثلا فرض کریں زید سمناباد میں رہتا ہے سمناباد لاہور کا ایک علاقہ ہے فرض کرو زید سمناباد کی کون سے محلہ کوئی جانتے ہو محلہ دونگی گراؤنڈ جی ہاں چلو دونگی گراؤنڈ کہلو دونگی گراؤنڈ کے ساتھ جو محلہ ہے وہ دونگی گراؤنڈ والا محلہ کہلاتا ہے سورہ سمجھ میں آگئی گراؤنڈ ہے ذرا گہری ہے تو اس کا نام کیا ٹل گیا دونگی گراؤنڈ تو اس کے ساتھ جو محلہ ہے وہ دونگی گراؤنڈ والا محلہ زید وہاں رہتا ہے اور یہ سارا علاقہ سمناباد ہے اور یہ سمناباد لاہور کا ایک علاقہ ہے اور لاہور یہ زیلہ لاہور کا ایک شہر ہے زیلہ لاہور میں کئی گاؤں بھی آ جاتے ہیں بڑے علاقے کا نام ہے لیکن یہ شہر ہے اور پھر یہ زیلہ لاہور صوبہ پنجاب کا ایک زیلہ ہے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے اور صوبہ پنجاب پاکستان کا ایک سوبہ ہے اب اگر میں آپ سے پوچھوں زید کہاں رہتا ہے آپ جواب میں کہیں پاکستان میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کیونکہ غیر پاکستان ہندوستان وغیرہ میں نہیں رہتا ان سے جدہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا جواب میں یہ بھی ٹھیک ہے اور اگر دوسرا ساتھی جواب میں کہتا ہے کہ وہ پنجاب میں رہتا ہے یہ جواب بھی ٹھیک ہے کیونکہ اب نہ صرف ہندوستان والوں سے جدا ہوا بلکہ پاکستان کے اندر بھی باقی صوبوں سے جدا ہو گیا کہ معلومہ کسی اور صوبے میں نہیں رہتا کس میں رہتا ہے پنجاب اور اگر ایک تیسرا ساتھی جواب میں کہتا ہے کہ وہ زیلہ لاہور میں رہتا ہے تو اس کا بھی جواب ٹھیک ہے میں نے پوچھا زید کہاں رہتا ہے اس نے کہا زیلہ لاہور میں رہتا ہے تو اس نے ہندوستان والوں سے بھی جدا کیا پھر اس نے پاکستان کے باقی صوبوں سے بھی جدا کیا پھر پنجاب کے اندر باقی زلوں سے بھی جدا کر دیا اور کیا کہا کس زلے میں رہتا ہے لاہور اور اگر آپ جواب میں زلہ لاہور کے بجائے یوں کہہ دیتے شہر لاہور میں رہتا ہے تو بھی آپ کا جواب صحیح ہے دیکھو یہ فصلیں ہیں یہ فصل ہیں جدا کرتے جا رہے ہیں آپ نے کہا وہ شہر لاہور میں رہتا ہے دیکھو ہندوستان والوں سے بھی جدا ہو گیا پھر پاکستان کے اندر باقی صوبوں سے بھی جدہ ہوا معلوم ہو پنجاب والا ہے اور پنجاب والوں میں سے بھی باقی زلہوں سے جدہ ہو گیا پھر زلہ لاہور کے اندر تو کئی گاؤں بھی آتے تھے ان سب سے جدہ ہو گیا پتہ چلا اور کسی گاؤں وغیرہ میں بھی نہیں رہتا بلکہ شہر لاہور میں رہتے ہیں اور اگر آپ جواب میں کہہ دیتے ہیں میرے کہاں زید کہاں رہتا ہے آپ جواب میں کہہ دیں وہ سمن آباد میں رہتا ہے تو آپ نے اکثر سے جدا کر دیا ہندوستان والوں سے بھی جدا ہوا معلوم ہندوستان میں نہیں رہتا پاکستان میں رہتا اور پاکستان کے باقی صوبوں سے بھی جدا کر دیا معلوم ہوا کہ باقی صوبوں میں نہیں رہتا کہاں رہتا ہے پنجاب اور پھر پنجاب کے باقی زلوں سے بھی علاق کر دیا کسی اور زلے میں نہیں رہتا کس میں رہتا ہے زلہ لاہور میں اور زلہ لاہور کے باقی سب گاؤں وغیرہ بھی نکال دیئے کہ گاؤں وغیرہ میں نہیں رہتا زلے کے اندر بلکہ شہر لاہور میں رہتا ہے اور شہر لاہور کے باقی علاقے بھی آپ نے نکال دیئے کہ کسی اور علاقے میں نہیں رہتا لاہور کے بلکہ کسی علاقے میں رہتا ہے سمن آباد میں اور میں نے اگر یہی پوچھا زید کہاں رہتا ہے اور آپ نے جواب میں کہہ دیا وہ ڈونگی گرانڈ والے محلے میں رہتا ہے تو آپ نے تو سب چیزوں سے جدا کر دیا کیا کر دیا سب چیزوں سے جدا کر دیا پتا چلا نہ وہ ہندوستان میں رہنے والا ہے اور پاکستان کے کسی اور صوبے میں بھی نہیں رہتا پنجاب کے کسی اور زلے میں بھی نہیں رہتا لاہور کے کسی اور گاؤں میں بھی نہیں رہتا اور لاہور کے بھی کسی اور علاقے میں نہیں رہتا اور سمنباک کے کسی اور محلے میں بھی نہیں رہتا کس محلے میں رہتا ہے دونگی گرانڈ والے تو یہ سب فصل ہیں یہ کیا ہے جو بھی آپ جواب میں ذکر کر رہے ہیں دیکھو کچھ نہ کچھ چیزوں سے جدہ ہو رہا ہے کچھ میں زیادہ چیزوں سے جدہ ہو رہا ہے کچھ میں کم جد جب آپ نے کہا پاکستان میں رہتا ہے تو صرف ہندوستان وغیرہ دوسرے ملکوں سے جدہ ہوا پاکستان والوں سے جدہ نہیں پاکستان جہاں بھی ہو آپ کی بات ٹھیک ہے اور جب آپ نے کہا صبح پنجاب میں رہتا ہے تو پھر پنجاب کے جس علاقے میں بھی ہو لیکن پنجاب والوں سے جدہ نہیں ہوا باقی سب سے کیا ہو گیا جدہ سورت سمجھ تو یہ فصل کی مثال ہے لہذا اگر میں آپ سے پوچھوں الانسان ایو جوہر ان ہوا انسان کونسا جوہر ہے جوہر ہے یا نہیں انسان جن چیزوں کے بھی وجود ہے وہ سب کیا ہیں جوہر تو میں نے آپ سے پوچھا الانسان ایو جوہر ان ہوا انسان کونسا جوہر ہے تو جوہر کے نیچے دو چیزیں ہیں جسم اور غیرے جسم آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ جسم تو کس سے جدہ ہوا انسان غیرے جسم سے جدہ آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے آپ جواب میں اس سے بھی نیچے گہرائی میں چلے جائیں آپ جواب میں کیا کہہ سکتے ہیں جسم نامی معلوم ہوں آپ نے غیر نامی جسم سے بھی آپ نے کیا کر دیا توجہ ہے میں نے آپ سے سوال کیا کیا انسان کونسا جوہر ہے آپ کیا جواب میں کہہ سکتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے جواب آپ نے صرف غیر جسم سے جدا کیا آپ اور کے جواب دے سکتے ہیں جسم نامی آپ نے غیر جسم سے بھی جدا کیا جسم میں رکھا اور جسم والوں میں سے پھر غیر نامی سے آپ نے کیا کر دیا اس کو جدا کر دیا وہی ترتیب رکھے ہیں جیسے پاکستان پنجاب دیکھا ایک ایک نیچے کی طرف آن جا رہے تھے اچھا میں نے پھر پوچھا الانسان ایو جوہر ان ہوا آپ کچھ اور جواب دے سکتے ہیں جس سے اور چیزوں سے دیکھو میں نے پوچھا انسان کونسا جوہر ہے آپ نے کہا جسم کچھ چیزوں سے الگ ہو گیا کہ نہیں کن سے غیر جسم بھی تھی تو یہ جسم فصل ہوا انسان کے لئے کیا ہوا فصل اچھا اور آپ جواب میں مزید کیا کہہ سکتے ہیں جسم نامی بھی کہہ سکتے ہیں کس سے جدا ہو گیا غیر نامی سے یہ جدا ہو گیا تو یہ بھی فصل ہے اور آپ جواب میں کیا کہہ سکتے ہیں حیوان بھی کہہ سکتے ہیں کس سے جدا ہو جائے گا غیر حیوان سے جدا ہو جائے گا اور آپ جواب میں کیا کہہ سکتے ہیں ناتق بھی کہہ سکتے ہیں تو سب سے جدا ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئے ہیں ناتق کی مثال لے لو دنگی گراؤنڈ والا محلہ دیکھو سب سے کیا کر دیا جدا کر دیا تو فصل وہ چیز ہے جو دوسری چیزوں سے ایک چیز کو جدا کر دے تو بس اگر یہ جن سے قریب والوں سے جدا کرے تو اس کو کیا کہیں گے فصلے قریب اور اگر جن سے بعید والوں سے جدا کرے تو فصلے بعید اب مجھے بتائیے میں نے پوچھا الانسان ایو جوہر انہوا انسان کونسا جوہر ہے آپ مثلا جواب میں کیا کہتے ہیں جسم کہتے ہیں تو کیا یہ فصلے قریب ہے یہ اس نے کس سے جدا کیا اور یہ غیر جسم اور غیر جسم یہ انسان کیلئے جن سے قریب ہے جن سے بعید انسان کیلئے جن سے قریب حیوان ہے کیا ہے اس سے اوپر جن سے بعید کیا ہے جسم نامی اس سے اوپر جنس کیا ہے جسم مطلق یہ بھی جن سے بعید ہے اس سے اوپر کیا ہے جوہر یہ بھی جن سے بعید ہے تو انسان کے لئے حیوان جن سے قریب اور باقی سب جن سے بعید تو جب میں نے کہا الانسان ایو جوہر انہوا انسان کونسا جوہر ہے آپ نے کہا جسم ان تو کس سے جدا کیا غیر جسم یہ جن سے قریب والوں سے جدا کیا یا جن سے بعید والوں سے وہ جوہر کے کچھ افراد سے علاق کیا صرف تو یہ جن سے بعید والوں سے جدا کیا ہے قریب والوں سے جدا کیونکہ جب آپ نے کہا جسم ان میں تو پتھر بھی آ گئے ان سے تو ابھی تک جدا نہیں ہوا اس میں تو باقی حیوانات بھی آ گئے وہ سب بھی کیا ہیں وہ سب بھی کیا ہیں وہ سب بھی جسم ہیں بھئی جب میں نے کہا انسان ایو جوہر انہوا انسان کونسا جوہر ہے آپ نے جواب میں کیا کہا جسم تو کس سے جدا ہوا غیر جسم سے لیکن کیا درختوں سے جدا ہوا نہیں وہ بھی جسم ہے اور حیوانات سے جدا ہوا وہ بھی جسم ہے پتھروں سے جدا ہوا نہیں وہ بھی جسم ہے تو دیکھا معلوم ہوا سب سے جدا نہیں ہوا صرف کس سے دورا ہوا جن سے بعید والوں سے جدا ہوا یا پھر آپ جواب میں کیا کہہ سکتے ہیں جسم نامی جسم نامی جب کہیں گے کس سے جدا ہوا غیر نامی سے ٹھیک ہے پتھروں سے تو جدا ہو گیا لیکن درختوں اور حیوانات سے جدا نہیں ہوا تو یہ بھی کیا ہے فصلِ فصلِ بعید ہے اور اگر آپ جواب میں کہتے ہیں نا تِقن تو اس نے سب سے جدا کر دیا اب انسان کے ساتھ اور کوئی حیوان بھی باقی نہ رہا تو یہ کیا ہے فصلِ قرید بحث بھی اچھی درہ سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی وہ فصل جو جن سے قریب والوں سے جدا کرے وہ کیا ہے فصلِ قرید پھر سنو وہ فصل جو جن سے قریب والوں سے جدا کرے وہ ہے فصلِ قرید اور وہ فصل جو جن سے بعید والوں سے جدا کرے وہ کیا ہے وہ فصلِ بعید ہے سورت اچھی طرح سمجھ میں آگئے چلی آگے تو دو کلیوں میں نسبت کا بیان ہم نے پڑھنا تھا لیکن چلی آج یہ گزشتہ چیزیں اچھی طرح سب سمجھ میں آگئیں جن سے قریب جن سے بعید سمجھ گئے اور فصلِ قریب اور فصلِ باری جی اب یہ ذرا پھر کتاب میں بھی تعریف دیکھ لیں فصل کی بھی دو قسمیں ہیں ایک فصلِ قریب اور ایک فصلِ باری فصلِ قریب کسی ماہیت کا وہ فصل ہے کہ جن سے قریب میں جو جزیات یعنی جو افراد اس ماہیت کے ساتھ شریک ہیں وہ فصل ان جزیات سے اس ماہیت کو جدا کر دے جیسے انسان بقر و غنم حمار فرس دیکھو حیوان ہونے میں سب شریک ہیں اور حیوان انسان کی جن سے قریب ہے اور ناتق انسان کو بقر و غنم وغیرہ سے جدا کرتا ہے تو ناتق انسان کے لئے فصلِ قریب اور فصلِ باری کسی ماہیت کا وہ فصل ہے کہ جن سے باری میں جو جزیات اس ماہیت کے شریک ہیں وہ فصل ان جزیات سے اس ماہیت میری تاریخیات کرو آسان ہے کتاب میں بڑی لمبی تاریخ دیا کیا تاریخ کی میں نے فصلِ قریب وہ فصل ہے جو جن سے قریب والوں سے کسی ماہیت کو جدا کرے وہ کیا ہے اور فصلِ بارید وہ فصل ہے جو جن سے بارید والوں سے کسی ماہیت کو جدا کرے پھر دوہرہو فصلِ قریب وہ فصل ہے جو فصلِ قریب وہ فصل ہے جو کسی ماہیت کو کس کو جن سے قریب والوں سے جدا کرے وہ ہے فصلِ قریب اور فصلِ بارید وہ فصل ہے جو کسی ماہیت کو جن سے بارید والوں سے جدا کرے پھر دوہرہو اگر چھیک کر دی معلوم آپ کو سبق سمجھ میں آگیا فصلِ قریب کسے کہتے ہیں وہ فصل ہے جو جو کسی ماہیت کو جن سے قریب والوں سے جدا کرے اور فصلِ بارید کسے کہتے ہیں ہاں شاورد وہ فصل ہے جو کسی ماہیت کو جن سے بارید والوں سے جدا کرے جیسے حساس انہوں نے مثال دی ہے جیسے حساس انسان کا فصلِ بارید ہے کہ جس میں نامی میں جو انسان کے شریک ہیں ان سے حساس تمیز دیتا ہے یعنی جدا کر دیتا ہے تمیز کا کیا معنی جدا کر دیتا ہے جدا کر دیتا ہے اور خیوان میں جو شریک ہے ان سے جدا نہیں کرتا مثال دیکھو میں نے پوچھا الانسانو ایو جوہرن ہوا انسان کونسا جوہر ہے تو جوہر میں تو ساری چیزیں آ گئی تھیں اب میں فصل پوچھ رہا ہوں آپ جواب میں کہتے ہیں حساس انسان کیا ہے حساس تو اس سے کون کون الگ ہو گئے غیر حساس چیزیں نکل گئیں اور حساس سب رہ گئیں اور حساس اس میں تو گھوڑا بھی ہے گدہ بھی ہے سارے حیوانات ہیں نا تو وہ سب بھی کیا ہیں حساس تو سب سے جدہ ہوا سب سے جدہ نہیں جن سے بعید والوں سے جدہ ہوا غیر حساس نکل گئے لیکن جن سے قریب والوں سے جدہ نہیں تو یہ کیا ہے فصل بعید ہے چلیے بس بھئے کل انشاءاللہ پھر دو کلیوں میں نسبت پڑھیں گے چلیے جی ہارا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی